ہم نے آپ کو سائنٹس بننے کے بارے میں بتایا لیکن کمنٹ آئے کہ سپیس سائنٹس کیسے بنے اس بارے میں بھی بتایا جائے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سپیس سائنٹس کریئر سے سمبن دیت پوری انفرمیشن مل جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سپیس سائنٹس کیسے بنے سپیس سائنٹس میں کریئر بنانے کے لیے آپ کو سپیس سائنٹس میں بیٹیٹ یا بی اے سی سپیس سائنس کورس کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد ہی آپ سپیس سائنٹس کے طور پر اس فیلڈ میں کریئر بنا سکتے ہیں سپیس کورس کے لیے سٹوڈنٹس کو پی سی ایم سبجیٹ سے باروی پاس ہونا ضروری ہوتا ہے سائنس میں اچھی پٹڑ ہونی چاہیے خاص کر بہترین کریئر بنانے کے لیے بہت سی اوپرچیونٹی ہے یہ سیکٹر انہی لوگوں کے لیے ہے جن کی سپیس سائنس کے بارے میں روچی ہو اس کے لیے آپ کو کڑی محنت اور لگن سے پڑھائی کرنی ہوگی اگر آپ ٹیلنٹیڈ ہیں تو آپ کے لیے اس سیکٹر میں جوب کی کمی نہیں ہے سپیس سائنس پروفیشنل اسرو ناسا ڈی آر ڈی آر ڈی آر میں کریئر کی تلاس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہندوستان ایرونوٹیٹس لیمیٹیڈ نیشنل ایرونوٹیکل لیبوریٹری آدھی میں کام کرنے کام ہوٹا ملتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ سپیس ٹوریزم، سپیس مینیفیچرین کمپنی، سپیس سترافٹ سوفٹ ویر ڈیولپن سینٹر میں آکرسک کریئر کے وکلپ ملتے ہیں سپیس سائنس کے سیٹر میں سپیس ریسرچ ایجنسی، سائنس میوزیم ایوام پلین ایٹریم میں بھی انیک ویٹنسی نکلتی رہتی ہے اس کے اتریٹ ٹیچن کے سہترہ میں بھی سپیس سائنٹیسٹی بھاری مانج رہتی ہے سپیس سائنس کے سیکٹر میں روزگار کے لیے جانی مانی کمپنی وہ اسرو و ناسا ہے کریئر اپسن ان سپیس سائنسٹی بات کرے تو سپیس سائنس کافی چنو تی پونڈ کریئر مانا جاتا ہے اس کے ساتھ اس میں کریئر کے بہت سارے وکلپ موجود ہے آپ سپیس سائنس فیلڈ میں نمنا پدوں پر نام کرنے کا موٹا پاس ہتے ہیں اس کی ڈیپ میں جانکاری آپ کو ڈسٹریپسن میں مل جائے گی سپیس سائنس پروفیشن میں سیلری کافی اچھی ملتی ہے لیکن آپ کی اس انڈرسٹی سے ریلیٹڈ اچھی جانکاری ہونی چاہیے اس سیکٹر میں شروعات میں تیس سے پیتیس ہجار روپیے پرتی ماں مل جاتے ہیں تین سے چار سال کا انوبہ ہونے کے بعد چالیس سے پچاس ہجار روپیے پرتی ماں ملنے لگتے ہیں اس میں ریسرچ فیلڈ میں سپیس سپیسیلسٹ لاکھوں روپیے پرتی ماں سیلری پاتے ہیں دیش کے علاوہ ویدیش میں بھی اس میں روزگار کے احسر ملتے ہیں اس میں برہماند تارے درہ آدھی کا ادھیان کیا جاتا ہے اس کورس میں بہتید بھی جنیان، میکینکل انجینیرین، بائیولوجی، کیمیسٹری، مٹریل سائنس، کمپیٹر سائنس جیسے بھی سائنس جیسے بھی پڑھائے جاتے ہیں پرماند کی اتپتی کیسے ہوئی اس کے ادھیان میں پریوت ہونے والے اپکران آدھی کی جانکاری دی جاتی ہے اب بات کریں کہ سپیس سائنس آخر کیا ہے تو ایسٹرونومی سپیس سائنس تھی اس برانچ میں سوریت، تارے، چندرما، درہ آدھی کا ادھیان کیا جاتا ہے اس میں مٹھیا روپ سے ایسٹرونومی پر فوٹس کیا جاتا ہے سٹیلر سائنس اس کے انترگرد یہ ادھیان کیا جاتا ہے ایت تیس طرح سور منڈل کے سبھی تارے ایٹ بیسے سپیرامیٹر تحت ویوستیت ہوتے ہیں ایسٹرو فیجیٹس اس ساتھا میں بہتیت و راسانیت نیموٹے آدھار پر تاروں کے جنمہ مرتیو و جیون درہ آٹاز گنگا ایوم سور منڈل کے ان یہ تطور کا ادھیان کیا جاتا ہے کوشمولوجی اس میں برہمان کے بارے میں ادھیان کیا جاتا ہے جس میں برہمان کی اتپتی سے وستار تکی پوری پرچریہ سامل ہے کوالیفیکیشن فور سپیس سائنس کورس تھی بات کریں تو سپیس سائنس میں بیچرل لیجری سے پی ایس ڈی لیول تک کے کورس اپلپد ہے اس میں بیچرل لیجری میں پرویس کے لیے باروی پی سی ایم سے پاس ہونا آواز سے تھے اس میں ایڈمیسن کے لیے اول انڈیا لیول پر پرویس پریچسہ آئو جید کی جاتی ہے اگر آپ اس پریچسہ کو پاس کر لیتے ہیں تب ہی پرویس ملتا ہے ماسٹر ڈی لی میں پرویس کے لیے بی ایس سی ان سپیس سائنس یا بی ٹی ایٹ ان سپیس سائنس ہونا ضروری ہے پی ایس ڈی کے لیے ماسٹر ان سپیس سائنس ہونا چاہیے اس کے انتردد آپ ایسٹرونومی سٹیلر سائنس ایسٹو فیجیٹس کوسملو جی میں سپیسیل آجیسن کورس بھی کر سکتے ہیں سٹیلز فور سپیس سائنس سیکٹرٹی اگر بات کریں تو سپیس سائنس میں کریئر بنانے کے لیے فیجیٹس پر اچھی پکڑ ہونی چاہیے انجینیرین کی بیجیت سمجھ کے ساتھ کمپیوٹر کی بیجیت جانکاری ہونا عوض سے تھے پریزنٹیشن، ریڈنگ، رائٹنگ سٹیلز، کمیونکیشن سٹیلز، ہارڈ ورکین جاننے کی اچھا ریسرچ آدھی میں روچی ہونا عوض سے تھے سپیس سائنس کے پریوک یعنی کی پریٹیکل کی بات کریں تو آج کے سمائے میں سپیس سائنس کی تکنیت بہت زیادہ وکرسیت ہو چکی ہے سیٹیلائٹ تکنیت کی سہتہ سے موسم کی ستیج جانکاری پانا آسان ہو پایا ہے درہ، اپدرہ، وائیو منڈل، پریوکھوی کی حلچل آدھی کے بارے میں جانکاری پانا سپیس سائنس کی ہی دین ہے سپیس سائنس کی بدولت سے ہی سائنٹیسٹ پل پل انتریج سمبندی جانکاری سے اوڈت ہوتے ہیں آج پروتھوی سے دوسرے جرہوں پر جانا دوسرے جرہوں کی جانکاری اکتر کرنا انتریج میں اوبجرہ ستھاپیٹ کرنا آدھی سمبھاؤ ہو پایا ہے کورس فور سپیس سائنس کی جانکاری بھی آپ کو ڈسٹریپسن میں مل جائے گی اور بیسٹ کولیج فور سپیس سائنس انڈیا کے بارے میں بھی جانکاری آپ کو ڈسٹریپسن میں ملے گی تو ویڈیو پورا ہونے کے بعد ڈسٹریپسن کو پڑھنا مت بھولیے گا اور آگے کی طرح ہی کوئی ڈاؤوٹ یا کوئیسٹن ہے تو کمنڈ میں لکھنا بھی مت بھولیے گا دھنی آوات